ہیمانچل پردیش کے جلہ کانگڑا کے ارازہ کا تلاب کے انترگت باری پٹوار سرکل کے پٹواری کو گھوش لیتے بزیلنس اینڈ اینٹی کرپسن کی ٹیم نے رنگے ہاتھوں دبوچہ ہے کشیتر کے ایک بیقتی کی بھومی کی نشان دہی وہ پٹوارے کی عوض میں پٹواری نے رشوت کی مانگ کی تھی اس کی شکایت ملنے پر بزیلنس ٹیم نے پٹواری کو رنگے ہاتھ دبوچنے کو لے کر جال بچھایا تھا سومبار کو ٹیم نے کروائی کرتے ہوئے پٹواری کو پندرہ ہزار پر رشوت لیتے رنگے ہاتھ در لیا پٹواری کی پہچان اسونی کمار نیواسی بٹاڑی ڈاگھر لوہارہ تحصیل فتہ برک کے روپ میں ہوئی ہے جو کہ پٹوار سرکل باری راجہ کا تلاب میں تینات ہے ایڈیشنل ایس پی بزیلنس بلویر جسوال نے بتایا کہ پٹواری اسونی کمار کے خلاف بزیلنس تھانے میں جگدیش چند نیواسی کٹکھانا ڈاگھر کنڈل تحصیل فتہ پر نے شکایت درج کروائی تھی شکایت میں اروپ لگایا تھا کہ اکت پٹواری دوارہ بھومی کی نشان دہی وہ بٹوارے کی ایوز میں پندرہ ہزار پر رشوت کی مانگ کی تھی جگدیش چند کے اسوست ہونے کے چلتے بزیلنس ٹیم نے ان کے گھر جا کر شکایت درج کی تھی جس پر کاروائی کرتے ہوئے سومبار سام کو بزیلنس ٹیم نے پٹواری کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے گرفتار پٹواری کو منگلوار کو سپیسل جج کی عدالت میں پیس کیا جائے گا